اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول السقلین جد العسن والحسین بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین والعنت اللہ علیہ آدائے مجمعین من الان جس آیت کو میں نے انوانے تقریر قرار دیا ہے یہ قرآن مجید میں سورہ مریم کی پچاس نمبر کی آیت ہے اور اس میں جناب ابراہیم کے لئے ہے کہ ہم نے تم کو اسحاق کو عطا کیا اور یعقوب تم کو ہم نے دیے اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ہم نے تمہارے لئے آخر زمانہ میں ایک سچی زبان قرار دی جو علی کی زبان ہے لحسان السدقین علیہ تو معلوم وہاں کہ علی کی زبان ہر دور میں ہر زمانے میں رہے گی تو یہ سچی زبان ابھی آپ دربار کی بات سن رہے تھے کہ دربار میں امام سجاد کے بعد پہلوں پر روشنی ڈال چکے ہیں کبھی آپ نے یہ سوچا کہ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کے نام علی کیوں رکھے تین بچوں کے نام علی ہیں علی اکبر علی اصغر اور علی علی بن الحسین تین بات یعنی تینوں کے بھائی کے نام اب علی اصغر تاریخ تو یہ بھی لکھتی ہے کہ جناب امام سجاد کا نام علی اصغر تھا اس بحث میں میں نہیں جانا چاہتا کہ کون بڑا تھا کون بہرحال تاریخ کے اعتبار سے یہی ہے کہ کیوں کہ امام سجاد سب سے بڑے تھے تو یہ تین بھائی تینوں علی ہیں اب جب یہ دربار میں لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو ایک مرتبہ یزید کو جب شمر نے تعریف کر آیا کہا کہ حاضر علی ابن الحسین یہ علی ابن الحسین ہے تو ایک مرتبہ یزید چوکا اور چوک کے ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ کیا کربلا میں علی قتل نہیں کیے گئے توجہ چاہ رہا ہوں کہ علی دربلا میں قتل کر نہیں کر دیے گئے کہا نہیں ان کے بھائی تھے علی اکبر وہ قتل کیے گئے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام سجاد نے جب تعریف کر آیا تو یہ کہا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں میں مینہ کا بیٹا ہوں سارے تعریف کراتے کراتے صرف اتنا کہا کہ من یارفنی من عرفنی پقد عرفنی جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا اس کو میں تحچنوا دیتا ہوں کہ میں علی ابن الحسین ہوں یعنی علی میرا نام ہے تو یزید کو یہ بتانا چاہتے تھے دربارے اور بنی امیہ والوں کو کہ جس نام کو مٹانے کے لئے جس میرے دادا کے نام کو مٹانے کے لئے تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے پوری حکومت کی طاقت جھوگ دی لیکن وہ اس نام کو ستر ہزار میمبروں سے جس نام کو مٹانے کے لئے تیرے باپ تیرے دادا نے کوشش کی کہ ساٹھ سال تک جس نام کو مٹانے کے لئے تُو نے تیرے دادا نے کوشش کی وہ نام نہ مٹ سکا اس کے نام کا بیٹا اس کا پوتا ہاتھ تیرے سامنے بول کے بتا رہا ہے کہ تو بھی تیرا دادا بھی مٹ گیا تیرا باپ بھی مٹ گیا اور تو بھی مٹ جائے گا لیکن نامِ علی باقی رہے گا اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَا سِدْقٍ عَلِيَّ زبان باقی رہے زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ سب کو اسی زبان کے ذریعے سے اہلِ بیت کا دفاع اہلِ بیت کا ڈیفن اہلِ بیت کے فضائل اہلِ بیت کے کمالات اہلِ بیت کی خوبیاں اہلِ بیت کی اچھائیاں اہلِ بیت کے کرامات اہلِ بیت کے موجزات تو زبان کے ذریعے سے ہمارے علماء نے امامت کا دفاع کیا اور نبوت کا دفاع کیا ہے عزیزانِ محترم نبوت اپنے ساتھ موجزات لے کر آتا ہے اور امامت جو ہے وہ موجزات لے کر نہیں آتا لیکن اللہ یہی پر ان کو صاحبِ اجاز بنا دیتا ہے وہ اشارہ کرتے موسیٰ دربار میں آسا لے کر آئے تھے تب انہوں نے دکھایا محمد اپنے ساتھ قرآن لے کر آئے تھے لیکن علی نے جب جو علی آئے تو علی نے قرآن پڑھ کر سنایا زباہر پر زبور سنائی اور اس کے بعد تورہ کو انجیل زبور سنا کر بتایا کہ دیکھو نبی ایک ایک موجزے لے کر آئے تھے اور امامت اس کا نام ہے جس کو کئی کئی موجزے لے کر آتا ہے اور زبان پر اتنا عبور ہے عبور ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا جب مسئلہ آیا تو امام سجاد علیہ السلام کی تین چیزوں نے گواہی دی ہے جب امام سجاد اب یہ تاریخ کی بحث ہے کہ جناب محمد حنفیہ کی امامت کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ لالت تھی ان کی نظر میں امامت کھٹک رہی تھی اور امامت کے وہ لالتی تھے ایسا ہاشاوک اللہ ایسا نہیں ہے جناب محمد حنفیہ کہ اندر یہ لالت نہیں دی آج لوگ لکھ دیتے ہیں بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں ایک ایسا ہم امام محمد حنفیہ کی بھی نیت خراب تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی امامت کو منوالیں لیکن امام اگر امامت کے مسئلے پر ہم نے تو تاریخ میں یہ تجریہ کیا کہ اگر امامت کے مسئلے پر محمد حنفیہ نے اگر سید سجاد سے بحث کی ہوتی تو ہم مان لیتے کہ امام جناب محمد حنفیہ ہجے وہ امامت کے لالتی تھے امامت حنفیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے تھے کہ جو ان کی امامت کو مانتے تھے تو امامت سے امام محمد حنفیہ کے پار سب سے پہلے کہا کہ سید سجاد میں آپ سے بلوڑ ہوں میں آپ سے بڑا ہوں تو امام سجاد نے کہا کہ بڑائی اپنی جگہ ہے میں آپ کا اتنام ضرور کرتا ہوں لیکن جب امامت کے مسئلہ آئے گا تو آپ کو میری اطاعت و فرمہ برداری کرنا پڑے گی تو کہا کہ شہزادے پھر کیسے امدحان لیے اگر کوئی مردہ آپ کی گواہی دے دے امامت کی تو ہم مان لیں گے کہ امام ہیں امام نے کہا چلیے قبرستان میں امام جناب محمد حنفیہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کے چانے والے ان کے حالی معالی جو ان کی امامت کا یہ قرار کرتے تھے وہ سارے آئے اور امام سجاد نے ایک مرتبہ تادی قبر جو بنی تھی ابھی نیا نیا مردہ دفع کیا گیا تھا امام نے اشارہ کیا اور ایک مرتبہ کفن سے ہن مٹی جھال کر کفن پہنے ہوئے ایک مردہ باہر نکلا اور اس نے کہا کہ محمد حنفیہ یاد رکھو کہ امامت حضرت علی بن الحسین کی ہے اور اس طریقے سے امام نے کہا ایک مرتبہ پل کے ہاتھ تو بوسے لیے اگر محمد حنفیہ کی امامت کے اوپر نیت خراب ہوتی ہے تو وہ کبھی مسافیہ نہ کر کے بستے مسافیہ کے لیے نہ بستے یہ مسافیہ ہی کر دیتے بلکہ امام سجاد کی بایت کر کے بتا رہے تھے کہ دیکھو امامت کی بایت ایسے کی جاتی ہے میں امام نہیں ہوں بلکہ میرا بھتیدہ امام تو امامت کی گواہی امام ایت کی اور اس کے بعد پھر مسئلہ آیا امام محمد حنفیہ نے ہی ایک دو جگہ پر نہیں بلکہ کئی جگہ پر یہ ثابت کیا کہ میں امام نہیں ہوں امام محمد حنفیہ کی نیت امامت پر خراب نہیں تھی بلکہ وہ ثابت کرنا چاہتے تھے پہلے مدینے میں ثابت کرنا کیا کیا اس کے بعد دوسری مرتبہ بکری کی بات آئی تو امام محمد حنفیہ نے کہا کہ یہ بکری جو دھر کے اندر بندھی ہے اگر یہ آپ کی امامت کی گواہی دے دے تو میں آپ کی امامت کو مان لوں گا امام نے ایک مرتبہ اشارہ کیا بعد ایک مرتبہ اس بکری نے کہا کہ محمد حنفیہ امامت جو ہے وہی علی بن الحسین کا حق ہے اور اس کے بعد امام سے مخاطب کر کے بکری نے کہا حق مولا اب سو سودہ سے کہہ دیجئے کہ لیکن مجھ کو دھاس چال دے میں بھوکی ہوں یعنی امامت کے ایک سیار کو بتا دیا وہاں بھی گواہی تو معلوم ہے کہ جانور بھی گواہی دیتا ہے امامت کی مردہ بھی گواہی دیتا ہے اب تیسرا مسئلہ امامت کا آیا توجہ چاہ رہا ہوں ایک زیادہ وقت آپ کا نہیں دینا ایک بسیط اور پہترین مجدیز محفل اب اور تقدیر ہمارے دوست میں مسئلہ دیتا ہے لیکن میں بھی اپنی آقبت اور آخرت اور ثواب کے لیے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے ہے کہ ہم کو یہ بھی بتانا ہے ہے کہ مجدہ آئے آئے پایٹ کبھی گنگے نہیں ہوتے ان کی زبان میں روانی ہوتی ہے ان کی زبان میں تلاقت ہوتی ہے ان کے زبان میں تسلسل ہوتا ہے ان کے کلام میں روانی دریا کی پائی جاتی ہے اور الفاظ کی گھنگرج یہ بتاتی ہے کہ یہ ان لوگوں کی تعریف نہیں کرتے کہ جو فضائل کے کنگال ہوتے ہیں یہ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جو فضائل سے مالا مال ہوتے ہیں ان کے خزانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں فضائل سے فضائل سے بھرے ہوتے ہیں تو میں اس کے باروں ہی برباد مختہ تو وہی بنائے گا کیونکہ محفل ہے مختہ تو جو ہے وہ ختم کرنا ہے حشام ابن عبد الملی کے اوپر اس لیے کہ بات قصیدہ بھی قصیدہ خانی ہے ہم مولی تو اس لیے بلائے جاتے ہیں محفلوں میں کوئی کچھ مجمع اکھٹا کر دیں ظاہر ہے کہ سال بھر وقال خطیب اکبر کے کہ سال بھر یہ ہمارے لیے مجمع بلاتے ہیں تو کچھ دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ان کے لیے مجمع بلانا پڑتا ہے تو بھئی کبھی کہتے ہیں نہیں کہ کبھی گالی ناؤ پر اور کبھی ناؤ گالی پر تو مسئلہ بھئی ہے مثال بھئی ہے تو بہرحال کہنا یہ جاتا تھا کہ امام سجاد کو اب یہ ہوا کہ عالمی بمانے پر پیسے پیغام پہنچایا جائے کہ سید سجاد امام ہے سمجھو چاہ رہا ہوں بھئی مدینہ کی بات تو مدینہ میں رہ گئی لیکن امامت کا تعلق تنہا مدینہ سے نہیں ہے اس لیے کہ امامت کا جب اعلان ہوگا اور تب بین الاقوامی طور پر اعلان ہوگا ارے اس کو اگر خدیر میں دیکھئے پیغمبر نے اسی لیے علی کی ولایت کے مسجد میں اعلان نہیں کیا اگر مسجد میں اعلان کرتے تو لوگ کہتے کہ اس دن مسجد میں ہم ناماز میں گئی نہیں تھے اسی لیے علی کی ولایت کے اعلان غزیر کا میدان رکھا کہ جہاں ساری دنیا کے اس زمانے کے حاجی آئے تھے اسی لیے امام نبی کی پہنبی میں امام سجاد کو لے کر جناب محمد حنفیہ آئے جوہاں وہ مکیہ کے اندر اور کہا کہ آپ کی اگر حجر اس وقت جواہی دے ہے تو آپ کی امامت کا ہم مان اعلان کر دے اور آپ تنہا یہاں پر بھی نہیں تھے جناب امام سجاد جناب محمد حنفیہ تنہا نہیں تھے تاریخ نہیں لکھتے کہ امام سجاد مجمع لکھیں لیکن تاریخ یہ ضرور لکھتی ہے کہ محمد حنفیہ اپنے حالی معالی چاہنے والوں کو اور جنہوں نے امامت کو مانا تھا محمد حنفیہ کی ان سب کو لے کر محمد حنفیہ آگے بڑھے امام نے کہا کہ آپ نماز پڑھئے اور اس کے بعد جو ہے وہ حجر اس وقت سے اپنی گواہی دلوائی ہے امام جناب محمد حنفیہ نے نماز پڑھئی اور اس کے بعد حجر اس وقت کی طرف کلام کیا سلام دیا نہ سلام کا جواب آیا نہ امامت کی گواہی ملی اب کہاں گے آپ پڑھئے سجد سجد امام سے فرمایا حجر باتیجے آپ نماز پڑھئے اب آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حسطین سلام کیا جیسے ہی حجر اس وقت کو سلام کیا ویسے ہی وہ سلام کا جواب حجر اس وقت سے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو اب وقت کا امام وقت ہے اور محمد حنفیہ کی طرف اشارہ کیا کہ تم امام نہیں ہو امام حدن حنفیہ نے یہاں بھی جو وہ آکے امام سجد کا ہاتھ چوما یہ مدی مکہ میں کعبے کے قریب اس لیے اعلان کرایا گیا کہ سارے مجمع نے تقبیر کے پڑھ کر کے بتا دیا کہ قتل امام حسین کے بعد امامت کا باغام ساری دنیا کو مکہ کے ذریعے سے پہچان دیا گیا کہ یہ نہ خیال کرنا کہ امامت خطف ہو گئی کہ قعبے نے گواہی دے کے بتایا مجمع نے تائید کر کے بتایا کہ امامت سید سجد میں باقی اس لیے کہ امامت نہیں جا سکتی تو قعبے کی بات آئی ہے تو قعبے کے اوپر بات ختم کی جائے حشام ابن عد الملک جو اس وقت پرنس تھا حشام ابن عد الملک یہ پرنس و شہزادہ تھا یہ بیٹھا ہوا یہ آیا چاہتا تھا کہ حضرت اس وقت پر اسلام کرے سلام کرے حضرت اس وقت کو بوسا دے لیکن مجمع تھاٹے مارتا ہوا مجمع ہٹنے کے نام نہیں لیتا تھا اس نے کرسی منگوائی وہیں پر بیڑھ لیا اتنے نہ دیکھا کہ خبرو حسین جوان ببرو جوان آیا اور اس جوان کہانا تھا کہ مجمع تائی کی طریقے سے پھٹا اور امام وہ شخص آگے بہا اور کہا استسلام کیا جو باب اسلام آیا تو وہاں پر اس کا ایک ساتھی بھی گیا ہوا تھا جو اس کا درباری ساتھی تھا اس نے کہا کہ حضور یہ کون ہے تو اس نے تجاہلِ عارفانہ سے کہا کہ میں نہیں پہچانتا کہ کون ہے تو اس نے فرزدک سے پوچھا اب ابو فراز یہ کون ہے اب ابو فراز ابو فراز کو نہیں آتی ہے کہا بھئی ابو فراز یہ کون ہے بھئی اتنا سننے ہو دے گا فرزدک جبکہ بنی امیہ کے دربار سے بہت پیسہ دیا فرزدک کو لیکن کبھی بنی امیہ کی مدھا ادھا نہیں کی ہے اس لئے کہ وہ اپنے باپ کا پیسہ تھوڑی باٹھتے تھے پیٹھا تو پیسہ تو سارا آلِ محمد کا تھا عجیب بات ہے وہاں سے ملتا تھا تو لے لیتے تھے اور جب امام کے دربارے سے ملتا تھا تو کہتا تھا نہیں آپ کے لئے نہیں کہتا ہوں خدا کے لئے کہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں خدا کے لئے کہتا ہوں معلوم ہے کہ ابو فرزدک بھی جانتے تھے کہ دنیا حاصل کرنے کے لئے کہاں مدھا کرنا ہے حقہ کہاں کہنا ہے حقہ نہیں کہنا ہے لیکن آخرت کے لئے صرف انہی کے دروازے پر ملے گا ان کی مدھا کرو ان کی سنا کرو یہ نہیں ملتا کہ کہیں ابو فرزدک نے بنی امیہ سے پیسے ضرور ملے ہیں دربار سے مال مسلمین کے نام پر لیکن مدھا وعدہ نہیں کی ہے کہیں مدھا وعدہ کے لئے مجھے تو نہیں ملا کہیں بنی امیہ کی مدھا کی ہے تو بہرحال کہا ابو فرز یہ کون ہے کہا کہ ان کو نہیں پہچانتے کہا کہ نہیں ابھی میں نے حشام سے پوچھا تھا اس نے کہا نہیں پہچانتے کہا اس سے کہہ تو اب جو جو وہ فل بادی کہنا شروع کیا تو کم سے کم جو وہ تیتالی شیر کا قصیدہ جو میں نے کہا ہے دیکھا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تیتالی شیر کا قصیدہ وہیں جناب فرزدک نے کڑے کڑے فل بادی کہا اور پہلے شیر میں کہتے ہیں کہ تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو یہ وہ ہیں جن کو حرم پہچانتا ہے جن کو حل پہچانتا ہے حل پہچانتا ہے جن کو ذرات پہچانتے ہیں جس کو ریک کے ذرے پہچانتے ہیں جس کو پتھریلی زمین پہچانتی ہے یعنی یہ بتا دیا کہ تم انسان وقت ان کی معرفت نہیں رکھتے ہو اور جو وہ ان کی معرفت جانور بھی رکھتے ہیں ان کی معرفت پتھر بھی رکھتے ہیں اور اس میں کہتا ہے اس قدیدے کا موقع نہیں ہے کہ کتنے سنائے جائیں اس کے اشکار نہ عربی عبارت پڑھنے کا دل چاہتا ہے کیونکہ عربی عبارت ہم اپنی عربی دانی کے لیے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اس میں ایک شیر میں کہتا ہے کہ اگر قلمے میں لا الہ الا اللہ نہ ہوتا تو یہ وہ شخصیتیں کہ کبھی اللہ کا استعمال نہ کرتے یعنی ان کے ناہی کے گنجائش نہیں ہے جو آیا اس کے لیے جو ہے وہ نہیں اب آخر کلام میں اتنا کہ امام سجاد نے ساری زندگی گزاری تو یا گریہ کیا اپنے بابا کے اوپر اور یا ساری زندگی عبادت کر آکی آدم سالیس کا ہلا ہے آدم اہل بایت کا ہلا ہے سیدہ سجاد سیماندزان العابدین سارے خطابات ملے اور اتنی حسرت پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے گریہ تو سمجھ میں آتا ہے توجہ چاہ رہا ہوں گریہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ باپ مارا گیا بھائی مارا گیا خاندان بجڑا چھوٹا بھائی علی ازغر کا یہ وہ شہید کیا گیا مخدرات اس میں تو سارت کی چاندریں چھینی گئی اور یہ وہ دیان شام میں اور کوفہ میں پھرایا گیا لیکن یہ عبادت کا مسئلہ بہت مسئلہ ہے توجہ چاہتا ہوں ہے تو بہرحال بہت اچھی ہے لیکن امام سجاد نے اتنی عبادت کی کہ اگر عبادت نہ کرتے سیر و عبادت سترہ رکھتے پڑھ کر بیٹھ جاتے تو لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا کیا کریں اتنا خم پڑا ہے کہ بھر اللہ کو کیسے یاد رکھیں لیکن نہیں اتنی عبادت کی اتنی دعائیں پڑھیں اور اتنی دعائیں پڑھیں اور یہ بتا دیا اور اپنی دعاؤں کے ذریعے سے انقلاب پیدا کر کے بتا دیا دعا امام سجاد نے کی اور جو وہ مختار کی شکل میں منطقی میں خون حسین آیا اور اس نے بنی امیہ کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی اور یہ ٹائین بجا دی اور جس کو جو بدعا دی تھی اسی کے اعتبار سے اس کو سزا ملی تو اسی لئے قازم جرولی نے بہت اچھا کہا تھا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں حقیقت یہ ہے تو امام سجاد نے دعاؤں کا ایک بیت بہا سزانہ چھوڑا لیکن خدا ہماری قوم کو توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں آپ کیا کہیں گے آپ کی طرف پاپ کی ترجمانی جو امام سجاد نے کی ہے اور امام سجاد نے جو مرض آپ کا بتایا ہے ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام سجاد نے ماذا اللہ اگر ان سے جو وہ غلطیاں نہ ہوتی دیتی دعائیں کیوں کی ہوتی ہیں یہ بھی ایک فگر ڈبلف کر رہی ہے اور اس کا جواب دیا جا چکا ہے تو یہ بھول یہاں دے ہیں کہ جب جاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو وہ نفس دیتے ہی سارے مرض بتا دیتا ہے توجہ چارہ اور سارے مرض بتا کہ وہ دوا بھی لکھ دیتا ہے اب سمجھے کہ جب ایک ڈبلف کر آپ کے بطن کے اندر کا پورا مرض جان سکتا ہے ہے کہ جو خاتی انسان ہے تو جو عالم علم لدنی ہے وہ آپ کے روحی امراض کو جان دا تھا اور اس نے آپ کے روحی امراض کو تشخص کیا اور اس کے بعد اس کی دعاوں کی شکل میں اس کی دعا لکھ دی دعا لکھ دی کہ تا کہ تم کو اپنا مرض خود معلوم ہو جائے میرے ذریعے سے اور اس کے بعد ان دعاوں کو پڑھتے جانا ہمارا سے شفایاب ہوتے چلے جاؤں تو بس اے اہلِ آدھا بھاؤ یا جا جیر سمالو میں مملکتے لہو کلم چھوڑ رہا ہوں ملکتے لہو کلم چھوڑ رہا ہوں